وہ یہ تصور خدا کا آپ کو معلوم ہے کیسے پیدا کیا گیا پیدا کیا گیا قرآن کا خدا کا تصور تو قانون دینے والے خدا کا ہے نا جب ملوکیت آپ کے ہاں آئی اور ان کے ہاں کیفیت یہ ہوئی کہ بادشاہ کا حکم آرڈننس کی طریقے سے جاری ہوگا اس میں کسی قائد قانون کی ضرورت نہیں ہے صاحب جب وہ یہ یہاں ہوا تو پھر یہ ہوا کہ صاحب اس قسم کی بادشاہت اس قسم کا اقتدار ایسی حکومت یہ کس طرح سے جائز ہو سکتی ہے تو کہا کہ السلطان ذلاللہ علیہ الارض بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے خدا اس قسم کا ہے نا تمہارا کہ جو جی میں آئے حکم دے دے جو جی میں آئے کر دے کوئی مجال نہیں کسی کی اس کے سر طابع کرے ہے نا ایسا خدا کہ جی ہاں تو جو ایسا خدا ہے اس کا سایہ بھی اسی قسم پر عزیزیں اوپل کر دے ہیں جو کوئی تو اڑھراب کر دے عزیزان امان میں کیا عرض کروں زندگی آخری ہو جاتی ہے بہت کچھ ہے بھی ذہن میں کہنے کا آپ کی یہ تاریخ پڑھائی جانے کی ہے کہ آپ کے یہ تصورات اور کونسپٹ قرآن کے جو ہیں بدلے کس طرح سے آپ نے دیکھا یہ ہے کتنی سی بات میں کہ خدا کو اس قسم پر کیسے بنایا کہ جس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کوئی قانون ہے صادی کے الفاظ میں کبھی وہ سلام کیجئے اس کو تو وہ سولی پہ چڑھا دیتا ہے کبھی اس کو گالی دیجئے تو وہ خلط بخش دیتا ہے جو چاہے کرے جو چاہے کرے والا تصور خدا کا دیا اس زمانے میں جب یہ نیچے یہ آئے ملوکیت آئی سلاتین آئے شہنشاہ آئے کہ جو حکم جی چاہے وہ دیں اس کو ماننا ہوگا اور سند اس کی یہ ہے کہ ہم خدا کے سائے ہیں جیسا وہ ہے ویسے ہم ہیں نیچے اور کہاں سے بات وہاں اللہ علاقہ اللہ شہن قدیر یہ دیکھا ہی نہیں ہے میں یہ تو نہیں عرض کر سکتا کہ دیکھا نہیں ہے کیوں نہیں دیکھا ہوگا عربی مبین میں قرآن یہ ہے یہ قدرہ کے معنی ہیں پیمانے مقرر کرنا اندازے مقرر کرنا اسی کو تو قانون کہتے ہیں قانون کا تو لفظ نہیں ہے عربی زبان قرآن میں آئے اس کے لئے پیمانے اور ضابطے اور میرمنٹی تھا اور پھر قدیر کا تو جو باب ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی ایک وقت کے اندر نہیں وہ پیمانہ بلکہ مستقل طور پر اس کا انداز یہ ہے خدا کا کہ ہر شہ پیمانے اندازے اور قانون کے مطابق کرتا ہے یہ انفرادیت تھی قرآن کی کہ اس نے خدا کا یہ تصور دیا اور میں پھر بار بار کہا کرتا ہوں کہ اگر صرف خدا کا صحیح تصور قرآن کی روح سے متین کر لیا جائے سارا اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے سارا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بدخانہ ہو تو کیا کہیے دماغوں میں بدخانہ مذہبی پیشوائیت نے پیدا کیے اور عملی طور پر ملوکیت ادھر آنے نہیں دیتی کہ یہ کہا جائے کہ ہر چیز قائدے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے جو چاہے وہ کرے جہو ملک سماواتے والا کائنات کی پسنی اور بندی میں بادشاہ تو اسی کی ہے اور وہ جو جی چاہے کرے تو کوئی سمداز کا بادشاہ ہوا نا اس نے ہر بات کے لیے پیمانے اور نزدی مقرر کر رکھے ہوئے ہیں اور قدیر کا تو باپ بتا رہا ہے کہ یہ مسلسل تفعیل کے وزن کی اوپر ہے ایسا ہوتا چلا رہا ہے ایسا ہوتا چلا جائے گا اور یہ ہے وہ قوانین جن کے اتباع میں سرگرم عمل ہے کائنات کی ہر شئے کہا جب خاضی کائنات میں اس کے قوانین یوں عمل پی رہا ہیں تو تم اپنے انسانی دنیا کے اندر یہ کیوں نہیں کرتے فرد صرف یہی ہے کہ انہیں ہم نے مجبور پیدا کیا ہے ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے مطابق چلیں یا اس کی خلاف ورزی کریں انسانی زندگی میں ہم نے تمہیں سا بھی اختیار کیا ہے کہ چاہے اس کے مطابق چلو چاہے اس کے خلاف چلو یہ ایک چیز ہے جو ہم نے تمہیں دید تھی بڑی شرف اور عزت کا باعث دی صاحب اختیار بنا دینا یہ تو خدا نے اپنی ایک عظیم صفت کا شاہبہ تھا جو انسان کو دیا ہے اس کو فخر کرنا چاہیے لیکن وہ اس طرح سے مسیول کر رہا ہے اس کو اسی اختیار اور ارادے کو اس نے کہا یہ ہے کہ یہ انداز ہونا چاہیے اور ہنگامی نہیں ہونا چاہیے یہ قدیر ہے مسلسل پہم التزامن یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہر شاہ کے لیے ایک قانون مقرر جو کی ہیں ہم نے اس کے مطابق چلتے رہنا چاہیے اور پھر اس کی ملکیت اس کا قانون اس کا نظام اس کی سلطنت یہ نہیں کہ وہ آج کہیں سے آگیا اس سے پہلے کسی اور کی تھی کل کو وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد کسی اور کی آ جائے گی اس قسم کی سلطنت اس قسم کے قوانین ہوں تو ان میں تو اتمنان ہی نہیں ہو سکتا انسان کو کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے یہ سلاتین وہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے ہاتھیں ہیں نام ہی بدل گیا ہے وہ امریکہ کے صدر کا انتخاب ہونا ہوتا ہے تو دو دو تین تین مہینے پہلے ہی مختلف ممالک اور مختلف سلطنت کے اندر کھڑ بڑھ شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کس قسم سے صدر آ جائے ارے تمہیں کیا کیا جی تمہیں کیا کیا ساری دنیا کی سیاست پر اس کا اثر پڑتا ہے جہاں کر بدلنے والی چیزوں میں اتمنان اور عمل نہیں ہو سکتا لا تبدیل علی کلمات اللہ یہ قانون بدلے کا نہیں ہے کتنا بڑا اتمنان دلا دی پھر کہا کہ جی قانون آپ کا تو نہیں بدلے گا اگر آپ ہی نہ رہے تو پھر کہا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن یہ نہیں کہ کسی اور کی بات چاہیتی اور اب اس کی آگئی اور اب اس کی ہے اور کل کو کسی اور کی ہوگی ہے کیا آپ بات سمجھا دیئے پھر یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ ظاہرہ جو کوئی دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر تو مری کائنات جو ہے محسوس دنیا جو ہے اس کے اندر تو یہ اس کی کار فرمائی اس کے قانون کی یہ غلبہ ہے لیکن یہ وہ دنیا جو نظر نہیں آتی یہ اخلاق کی دنیا کی مشکل یہی ہے کہ نظر نہیں آتی جھوٹ بولتا ہے آدمی تو اس کی زبان کالی نہیں ہوتی وہ تو بچے کو ہم یوں ہی ڈرا دیتے ہیں یہ الظاہر نہیں ہے یہ ہوتا تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتا پھر یہ انسان کا اختیار کچھ معنی نہ رکھتا پھر تو مجبوراً یہ سچ بولتا کہ نہیں تو دنیا دیکھ لے کی زبان کالی ہو گئی ہوتی ہے وہ کالی یوں نظر نہیں آتی رنگ نہیں بدلتا اس کا کچھ اور بدلتا ہے یہ جو کچھ ظاہر ہو جاتا ہے قانون کی مطابقت یا خلاف وزی سے کہتا ہے یہ بھی تمہاری سامنے ہیں وہ چیزیں جو یوں سامنے نہیں آتی لیکن کار فرما اندر ہی اندر رہتی ہیں وہ بھی سارے اس کے قانون کے مطابق ہیں اول آخر ہیں وہو الظاہر والبادن جو چیز محسوس طور پر تمہارے سامنے آتی ہے اس میں بھی اسی کا کانون کار فرما ہے جو چیزیں یوں سامنے نہیں آتی لیکن نتیجہ خیز ہوتی ہیں اس میں بھی اسی کا کانون کار فرما ہے محسوس طور پر تمہارے سامنے آتی ہے موسیقی